دوستو جیسے کی جو نوٹس ہے جے بارہ گھنٹے میں دوسرا نوٹس ہے کیونکہ رات کو بھی ایک نوٹفکیشن آیا تھا اب صوبہ بھی ایک نوٹفکیشن آ چکا ہے تو ہم آپ کو بتائیں گے صوبہ کس راجے کے لیے آیا ہے جیسے کی رات کو جو نوٹفکیشن آیا تھا وہ بیخار کے لیے آیا تھا بیخار کے لیے نوٹفکیشن آیا تھا جی کسی اور راجے کے لیے ہے کب سے برتی شروع ہوگی اس میں ریلی ڈیٹ بھی بتائی ہے اویدن ڈیٹ بھی بتائی ہے بیخار کے لیے جو برتی آئی تھی اس میں ریلی ڈیٹ نہیں بتائی تھی صرف اویدن ڈیٹ بتائی تھی دوستو اس بیڈیو کو جرور پورا دیکھیں کیونکہ رات بالی بیڈیو جو الگ نوٹفکیشن تھا جے الگ ہے ٹھیک ہے اس بیڈیو کو پورا دیکھیں سب سے پہلے آپ کو جانکاری دیتے ہیں کتنی ہائٹ کتنی کوالیفکیشن اور کتنی ایج رہنے والی ہے اس میں چلو دوستو بیڈیو کو شروع کر لیتے ہیں سمیں برباد نہیں کرتے ہیں کیونکہ کافی لٹکے ہیں جن کا سمیں کافی قیمتی سمیں ہوتا ہے ٹھیک ہے دوستو چلتے ہیں اس نوٹفکیشن کے مادیم سے جو بھی جانکاری ہم آپ کو دیتے ہیں ٹھیک ہے بلکل اوفیشل جانکاری دیں گے آپ کے سامنے ہی دیں گے سب سے پہلے سولجٹ جیڈی کی پوشٹ ملے گی آپ کو اس نوٹفکیشن میں سولجٹ جیڈی کی پوشٹ ملے گی ساڑھے سترہ سے اکیس ورش ایک اکتوبر ایک اپریل دھوزار تین تک اس میں ایج ہے بانٹ سکسٹی سکس سینٹی میٹر ہائٹ چاہیے یہ کچھ لوکل لڑکوں کے لیے شوٹ ہے ٹھیک ہے جو لوکل لڑکے ہیں ان کو شوٹ دی جائے گی وہ انڈین آرمی ہی بتائے گی سیمٹی سیون اس میں چشٹ چاہیے بیڑ تو آپ کو پتا ہے کہ نیو رول ہے اور آپ کو بتا دوں جیڈی کے لیے دسمی پاس میٹرک پاس دسمی پاس پہنٹالیس پرسنٹ نمبر چاہیے جہاں دوستو سی ٹو گریٹ ہونا چاہیے پہنٹالیس پرسنٹ انک نہیں ہے دسمی میں جہاں سی ٹو گریٹ ہونا چاہیے تب ہی آپ کا فارم لگ جائے گا اس کے بعد سولجر ٹیکنیکل کی پوشٹ مل جائے گی سولجر آپ کو سولجر ٹیکنیکل نرس کے سولجر کلرک کی پوشٹ مل جائے گی ٹھیک ہے اس کے بعد دسمی پاس ٹریڈ کی بھی پوشٹ ملے گی اور آٹھمی پاس ٹریڈ کی بھی پوشٹ مل جائے گی اس میں ایج جو ان سبھی پوشٹ کے لیے آٹھمی ٹریڈ دسمی ٹریڈ کلرک کے لیے نرس کے لیے اور ٹیکنیکل کے لیے سبھی کے لیے سیم ایج ہے کیا ایج ہے ایک اکتوبر انیس سو ستانوے ایک اپریل دوہزار تیم اب ان سبھی جو ابھی میرا نام بتا رہے ہیں ان میں آپ اویدن کر سکتے ہیں دوستو آپ کو بتاتے ہیں اویدن کب سے شروع ہوں گے یہ بھی بیس دسمبر سے لے کے دو فربری تک اویدن ہوں گے بیس دسمبر سے لے کے دو فربری تک اس کے اویدن ہوں گے اس کی جو ریلی ڈیٹ ہے دوستو بیس بیس فربری سے لے کے کتیس مارچ دوہزار اکیس تک اس کی برثی چلے گی دوستو بیس فربری سے لے کے کتیس مارچ دوہزار اکیس تک اس کی برثی چلے گی دوستو جو برثی ہے دوستو اس میں دوستو سات ڈسٹک ہیں کیر لکی سات ڈسٹک کیر لکی اور سات میں لکش بھی اس میں شامل ہے دوستو کنور اے آر او کنور کی یہ برثی ہے اے آر او کنور کیر لکی یہ برثی ہے اس میں آپ کو بتا دوں لکش دیپ اور ساتھ ڈسٹرک کیر لکھی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی جاہن